بھارت کی جانب سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فی ٹی ایف میں پاکستان کا نام گریل اس میں شامل رکھوانے کی کوششوں کے اعتراف کے بعد پاکستانی سیاستدانوں نے عالمی مالیاتی ادارے کی کردار پر سوالات اٹھا دیئے ہیں تحریک انصاف سمیت حضب اختلاف کے سیاستدانوں نے بھی فی ٹی ایف کے کردار پر سوالات اٹھاتے ہوئے اس سے بھارتی اعتراف سے متعلق وضاحت جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے یاد رہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گریل اس میں شامل رہے انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہم پاکستان پر دباؤ ڈالنے میں قامیاب رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے طرز عمل میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ بھارت کی جانب سے مختلف اقتماد کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنا ہے بھارتی وزیر خارجہ نے اجلاس کے داران لشکر طیبار جیسے محمد جیسی قلعہ دن تنظیموں پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کا سہرہ بھی اپنے سر لیا ایسے شنکر کے اعتراف کے بعد اگرچہ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی مضمتی بیان جاری کیا تھا تاہم اب مختلف وزراء اور سیاستداروں نے بھی اس معاملے پر لبکشائی کی ہے وزیر خارجہ شامیود قریشی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ ایف ایٹی ایف میں بھارت سیاست کر رہا ہے اور اب بھارت کے ہاریا بیان نے اس کو واضح اور سج ثابت کر دیا ہے وزیر خارجہ نے مزید لکھا کہ اہم تقنیقی پلیٹ فارم پر پاکستان کے لیے جوڑ توڑ یقینی طور پر حیران کن ہے مگر موضی سرکار کے لیے یہ باعی سے حیرت نہیں وزیر طوانائی بیریسٹر حماد ازھر نے بھی ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت کے وزیر برائے امور خارجہ کا بیان تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ درست تھا اور انڈیا ایف ایٹی ایف کے پلیٹ فارم سے سیاست کر کے اس کی رخ کو متاثر کر رہا ہے انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کی انہوں نے لکھا کہ پاکستان مخالف پالویسیوں کی وجہ سے موضی سرکار پریشانی کا شکار ہے اور یہ کہ مقبودہ جمع کشمیر سمیتھ افغانستان میں بھارتی مداخلہ سمیتھ کرونا کی وبا پر قابو نہ پانے اور عالمی وبا پر پاکستان کے قابو پانے کی تعریفوں کی وجہ سے انڈیا حکومت حواس باگتا ہے انہوں نے مزید لکھا کہ پریشانی کا شکار موضی سرکار اب ایف ای ٹی ایف جیسے اداروں کی ساکھ کو متاثر کرنے میں مصروف ہے جو کہ تقنیقی طور پر سیاسی ہوارے سے کام کرتا ہے شیری مزاری نے مزید لکھا کہ یادف نیٹ ورک کے ساتھ پروس میں دیشت گردوں کی معاونت کرنے والی موضی سرکار اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی ہے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے بھی بھارتی وزیر کے بیان کی اعترافی خبر کا لنک شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اب بھارت اینٹی منی لانڈنگ کے عالمی فورنس پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے قائد حضب اقتلاف شہواز شریف نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کی اور لکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے ایف ای ٹی ایف میں اس وقت کی کوشش کی کہ پاکستان کا نام گریل اس میں برقرار رکھے اور یہ اعتراف عالمی ادارے کے تشخص پر سوال اٹھاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایف ای ٹی ایف کو واضح کرنا ہوگا کہ وہ دوسروں کے کہنے پر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہا ہے پاکستانی سیاستدانوں سے قبل وزارت خارجہ نے بھی اس معاملے پر ٹویٹ کی تھی اور کہا تھا کہ بھارت کے وزیر خارجہ کے بیان نے بھارت کے حقیقی رنگ اور گمراہ کون کردار کو بے نقاب کر دیا ہے تاہم یہ بھی اعتراف کیا کہ پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس نقاط میں بہتری دکھائی ہے ایف ای ٹی ایف کے صدر مارکس پلیئر نے اجلاس کے بعد ایک لائک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اجلاس میں کئی معاملات پر تبادرہ خیال کیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدستور زیر نگرانی رہے گا پاکستانی حکومت نے انصداد دیشگردی فانانسنگ نظام کو مضبوط اور موثر بنانے کے لیے بہتر کام کیا ہے صدر ایف ای ٹی ایف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے صرف ایک نکتے پر کام نہیں کیا تاہم اس پر کام کرنا ضروری تھا ان کا کہنا تھا کہ فینینشل ٹیروریزم کے منصوبے پر کاروائی کی ضرورت ہے جس میں اقوام متحدہ کی دیشتگردوں کی فیرس میں شامل رہنماؤں اور کمانڈرز کے خلاف تفتیش اور سزائیں دیلانا شامل ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا